تائیوان کے بعد چین کا اگلا نشانہ بھارت ہے بھارت کے اندر ایک بار پھر تہلکہ مچ گیا چین سے بھارت کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اور چینی ائر فورس نے تائیوان میں کاروائی کرتے ہوئے بھارت کو کیا پیغام دیا ہے خود بھارتی ائر چیف نے بتا دیا تائیوان میں چینی ڈیڑھ سو تیارے تائیوان کی حدود میں داخل ہوئے اور وہاں پر پرواز کرتے رہے جس پر تائیوان کی جانب سے یہ شور مچایا گیا کہ چینی تیارے تائیوان کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوئے جبکہ چین کا یہ موقف شروع سے رہا ہے کہ تائیوان چین ہی کا حصہ ہے اور چین جب چاہے اس علاقے میں داخل ہو سکتا ہے اس کے لیے کسی کی پیش کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں ہمیشہ بھارت نے تائیوان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور تائیوان کے موقف کو دنیا کے سامنے زیادہ اُبھار کر پیش کرنے کی کوشش کی لیکن جب چینی تیارے تائیوان کی حدود میں داخل ہوئے اور اتنی بڑی تداد میں داخل ہوئے تو بھارتی آرمی چیف کو یہ اندازہ ہو گیا کہ دراصل یہ کاروائی تائیوان کے لیے نہیں تھی بلکہ چین کسی اور کو پیغام دینا چاہتا تھا اور وہ پیغام کسی اور کے لیے نہیں بلکہ خود بھارت کے لیے تھا بھارتی ائر چیف نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ تائیوان میں ہونے والے کاروائی کا نشانہ دراصل بھارت تھا اور چین کی جانب سے تین ایسی ائر بیسز کو تیار کیا گیا ہے جن کا رخ لدہ کی جانب ہے اور چین کسی بھی وقت وہاں سے کاروائی کر سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے چین انچائی پر ہے اور انچائی پر اگر آپ کا دشمن پیٹھا ہو تو اس کے لیے کاروائیاں کرنا آسان ہو سکتا ہے نئے بھارتی ائر چیف مارشل ویویک رام چودری کے جانب سے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں ہی چین کی طرف سے اس خطرے کا اظہار کیا گیا ہے جس پر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ کس قدر شکست خردہ ذہنیت کے ساتھ نئے آرمی چیف کے طور پر سامنے آئے ہیں یہ ان کے بیان سے ہی واضح ہو رہا ہے لدہ کی جانب ہے اور اس جانب سے چین مسلسل ہم پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے نئے بھارتی آرمی چیف وی آر چودری نے کہا کہ چین کی جانب سے ایسا انفرسٹرکچر اور اتنی زیادہ ڈپلائمنٹ کی جاری ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ حالات بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو بھارت کے لیے ان حالات کا مقابلہ کرنا مشکل بھی ہو سکتا ہے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر واقعی چین نے تینوں ایر بیسی سے حملہ کیا تو بھارت کے لیے واقعی ان حالات کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا البتہ بھارتی آرمی چیف نے یہ کہا کہ بھارت ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تیار کھڑا ہے اور وہ چین کی اس تمام تر ڈپلائمنٹ کو قریب سے دیکھ رہا ہے افغانستان کے معاملے پر بھی انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے البتہ ہم تمام چھوٹی سے چھوٹی چیزوں پر نظریں رکھے ہوئے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ افغانستان کے بارڈر سے کس طرح کی کاروائی ہو سکتی ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے بھارتی میڈیا کی جانے سے یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ چین نے بھگرام ایر بیس پر قبضہ حاصل کر لیا ہے اور چین بھگرام ایر بیس سے بھارت پر اٹیک کر سکتا ہے لہذا اسی تناظر میں نئے بھارتی آرمی چیف نے بات کی